مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں جب غزوہ تبوک کا اعلان ہو رہا بولو کس کا اعلان ہو رہا غزوہ تبوک کا اور آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا اعلان کیا کون ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ کئی گنا کر کے اس کو واپس کرے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یہ جب اعلان ہوا ہے نا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی مسجد نبوی میں میں آپ دوسرے واقعے پڑا رہا ہوں ہمارے نبی مسجد نبوی میں صحابہ اکرام بیٹھے اور ہمارے نبی اعلان کرتے کون ہے کون ہے آج اسلام کو مال کی ضرورت ہے جان کی ضرورت ہے آج کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا آپ کو معلوم ہے قریب میں بیٹھے تھے حضرت عثمان ہمارے نبی نے فرمایا کم کم یا عثمان عثمان کھڑے ہو جاؤ کیا دوگے اے ہیں معلوم نے کتنے اونٹے لکھا دیئے اتنے سارے اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں بولو سبحان اللہ ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جب عثمان نے اتنے سارے اونٹ لکھائے ہمارے نبی کے لئے الفاظ ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکنے لگا جیسے اندھیری رات میں چودوی رات کا چاند چمکتا ہے پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا من ذا الذی اقرد اللہ قردن حسنا کون اللہ کے راستے میں دے گا تو حضرت عثمان نے یوں اشارہ کر دے کیا مطلب سب لوگ بیٹھو تو ہمارے نبی نے کہا کیوں سب کو بٹھا رہے ہو کہا میں ہو رہا ہوں نہ کھڑا حضرت عثمان کھڑے ہو اور معلوم نے چار سو آٹھ سو گھوڑے لکھوا دیئے پہلے میں کیا لکھوا ہے اونٹ لکھوا ہے پھر ہمارے نبی بہت خوش ہوئے کہا بیٹھ جاؤ عثمان بیٹھ جاؤ اللہ تم کو بہت اچھا رکھ ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا بہت سارا مجمع ہے چلو من ذا الذی اقرد اللہ قردن حسنا کون کھڑا ہوگا حضرت عثمان نے سب کو کہا بیٹھے رہو ابھی پورا نہیں ہوا اور معلوم نے کتنے کلو چاندی لکھوا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چوتھی مرتبہ بھی یہی معاملہ داد عثمان نے سب کو کہا بیٹھو اور کتنے کلو سونا لکھوا دیا اللہ نے مال دیا تھا لکھوا دیا جب چار مرتبہ بھائی اوٹ بھی آگئے گھوڑے بھی آگئے چاندی بھی آگئی سونا بھی آگئے اور کسی کو اٹھنے کا موقع تو ہمارے نبی نے فرما عثمان وہاں بیٹھے ہو نا ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ اب اعلان سامنے ہوگا تو عثمان نہیں ہوں گے تو ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں دے گا چلو صحابہ کھڑے ہو رہے ہیں مگر رونے کی آواز آرہی اللہ کے رسول صاحب سے میں دیکھا تو عثمان اچھنا روئے ہیں کہ دھاڑی مبارک آسو سے پھری ہوئی ہمارے نبی عثمان کیا ہوا کہ آپ نے مجھے وہاں سے یہاں کیوں بھولا لیا کیا آپ کو میرا دینا پسند نہیں آیا میں نے پہلے اوٹ دیئے پھر گھوڑے دیئے پھر چاندی دی سونا دیا میں اور دینا چاہتا لیکن اللہ کے رسول صاحب نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا آپ نے یہاں بٹھایا مطلب آپ کو میرا دینا پسند نہیں آیا ارے قربان جاؤ ہمارے نبی پر ہمارے نبی نے کہا عثمان کرے ہو جاؤ اور یوں گلے لگایا اور فرمایا غفر اللہ لکہ یا عثمان ما تقدم وما تاخر وما آلنت وما اسررت ہمارے نبی نے یوں حضرت عثمان کو گلے لگایا اور کہا جاؤ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سب معاف کر دیئے اور آئندہ بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ نے آج ہی اس کو معاف کر دیئے آئندہ بھی کوئی گناہ ہوگا اللہ نے اس کو بولو ہم ہوتے تو کرو اب کیونکہ اپنے کو تو معافی مل گئی ہے کرو جتنا کرنا ہے حضرت عثمان کرے گناہ بولو نا حضرت عثمان کرے گناہ کرے حضرت عثمان بلکہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں بھی قبرستان ہے بڑے بڑے دو دو قبرستان ہے کون جاتا ہے قبرستان موبائل سے پھرست ملے تو قبرستان جاوے پہلے قبرستان میں ہوتا تھا بھا ادھر اببہ کو دفن کر دیا چلو ادھر اممہ کو دفن کر دے ایریا کا نام نہیں ہوتا آج ہمارے گناہوں کی ناؤستے کے قبرستان میں ایریا کا نام آگیا کہ یہ پورا ایریا کورونا والوں کا ایریا کبھی سنا تھا آپ نے کورونا والوں کا ایریا کبھی آپ نے سنا تھا کہ ٹی وی والے مریں گے تو ادھر جائیں گے کینسر والے مریں گے تو ادھر جائیں گے شگر والا مرے گا تو ادھر جائے گا پریشر والا مرے گا تو ادھر جائے گا لیکن اللہ نے ایسا امتحان ہم کو دیا کہ کورونا میں باپ کو بیٹے سے جو قیامت میں باپ بیٹا دور سے ہوتا اللہ نے یہاں میت میں ہی باپ اور بیٹے کو دور کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عثمان سب ماف جاؤ سب ماف جو اگلا کیا ماف پچھنا کیا ماف آئندہ کچھ کرو بولو وہ بھی اور پھر کیا فرمایا وَمَا هُوَ قَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ قیامت تک کچھ بھی کرو اللہ نے سب ماف کر دیا لیکن یہی حضرت عثمان جب امیر المومنین بنے بولو کیا بنے امیر المومنین مرے میرے پیارو جاؤ قبرستان کبھی کبھی جاؤ جاؤ قبرستان جاؤ میں دیکھتا ہوں کبھی ایک کا دکا ایک کا دکا حضرت عثمان ہر رات کو جب بالکل سنہ تچھا جائے حضرت عثمان قبرستان کی طرف جاتے تھے بولو کہاں جاتے تھے اور اس نہ روتے تھے اس نہ روتے تھے کہ کبھی آہیں نکلتی تھی کبھی چیز نکل جاتی تھی کسی نے کہا بھی کہ عثمان آپ امیر المومنینیں آپ کے سامنے جھنک کا نام آتا ہے آپ کے سامنے جہنم کا نام آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے یہ قبرستان میں جب آتے ہو قبروں کو دیکھتے ہو آپ کیوں روتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فانجا منہو فما بعدہو ایسر منہو وان لم ینجو منہو فما بعدہو اشد منہو حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں میں نے میرے نبی سے سنائے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو اس میں بچ گیا بچ گیا جو اس میں پکڑا گیا آخرت کی ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا